اٹھائیس اگست کی صبح صبح ماؤوادی بچاردھارہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو گرفتار کیا گیا تو پورے دیش میں ہڑکمپ مچ گیا پورا دیش دو بچاردھاراؤں میں بٹ گیا ایک طرف وہ لوگ تھے جن کا کہنا تھا کہ یہ ابھیوقتی کی آزادی کو ختم کر کے دیش پر تھوپا گیا اگوشت آباد کال ہے تو دوسری طرف وہ آواز اٹھی جس میں یہ کہا گیا کہ دیش کے پردھان منطری کے خلاف ہتیا کی ساجش رچ کر دیش کو اہستر کرنے کی کوشش کرنے والے دیش دروہیوں کے خلاف یہ ضروری کاریوائی ہے ماملہ سپریم کورٹ میں پہنچا اور ترند سنوائی ہو گئی سپریم کورٹ نے پانچو آروپیوں کو چھ ستمبر تک نظر بند رکھنے کی اجازت دی اس کے ساتھ ہی کئی سوال کیندر اور مہاراشتو سرکاہ کے سامنے رکھ دیئے ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ پانچ لوگ کون ہے جن کا نام پردھان منطری موڈی کی ہتیا کی ساجش رچنے کے آروپی کے طور پر سامنے آیا ہے پرور راو انیس سو تہتر میں میسا کے تحت گرفتار انیس سو پچھتر سے انیس سو چھاسی کے بیچ کئی بار ساجش رچنے کے آروپ میں گرفتار دوہزار پانچ میں آندر پردیش لوگ سرکشہ قانون کے تحت گرفتار ارون فیرے را ممبئی ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں دوہزار ساتھ میں پرتبندیت بھارتی کمیونس پارٹی کی پرچار شاکھا کا نیتا ہونے کا آروپ لگا اس سے پہلے ان لاؤفل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ اور راشت دروہ کے آروپ میں چار سال سے زیادہ کیس جیل ہوئی انیس سو ترانوے میں ماؤوادیوں کے فرنٹ کہے جانے والے سنگٹھن کے لیے کام کرنے کا آروپ بھی لگا پورو لیکچرر برنون کے بارے میں سرکشہ ایجنسیوں کا آروپ ہے کہ وہ نقسلیوں کی مہاراست و راج سمیتی کے پورو سچب اور کیندری کمیٹی کے پورو سدس ہیں دوہزار ساتھ میں ان لاؤفل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کے تحت انہیں گرفتار کیا گیا تھا چھ سال تک جیل میں رہے اور کم سے کم بیس خطرناک ماملوں میں شامل ہونے کا آروپ لگا سدھا بھارت دواج انیس سو بیاسی میں ٹریڈ یونین لیڈر شنکر گوہا نیوگی کی راشتی سرکشہ قانون کے تحت کوئی گرفتاری کے ویرود میں اویان چلانے سے چرچہ میں آئیں نیشنل لاؤ یونیورسٹی دلی میں گسٹ پروفیسر ہیں اور ماؤوادیوں سے سہانبھوتی کے آروپ لگتے ہیں تیس سال سے چھتیس گھڑ کے آدیواسیوں کی بکیل ہیں گوہتم نو لکھا انلاؤفل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کے خلاف کافی کام کیا اور کشمیر میں مانوادکاروں کے لیے لگاتار کام کرتے ہیں پادر اسٹین سوامی سے پوچھتاچ ہوئی ہے جن پر 2017 میں راشت دروہ کا ماملہ درج کیا گیا تھا جھارکھنڈ میں لوگوں کو دنگے کے لیے بھڑکانے کا آروپ لگا یعنی الگ الگ پارٹیوں کی سرکاروں کے دوران سبھی لوگوں پر کارروائی پہلے بھی ہو چکی ہے کبھی پردھان منتری رہتے ہوئے منموان سنگھ نے نقسلیوں کو دیش کی آنترک سرکشہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ بتایا تھا راہول گاندی تو سب بیان دیتے رہتے ہیں اس میں کوئی تتھیت تو ہوتا نہیں ہے اور پھر بدل جاتے ہیں دوسرے دن اور کچھ کہہ دیتے ہیں ہماری انٹیلیجنس بیرو نے یہ اور نائے نے جو ثبوت دیا اس کے آدھار پر مارشتہ سرکار نے قدم اٹھایا ہے جو حملے کہتے ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہے اور جو وکیل ان کیسز میں دلت ایکٹیبس کے کیسز کو ٹیک اپ کر رہے ہیں ان کو گرفتار کر رہے ہیں اور ان کو مہوادی کہہ رہے ہیں تو یہ سراسر جھوٹ ہے بات پردھان منطری کی سرکشہ سے جڑی ہے اس سے پہلے اندرہ گاندی اور راجیب گاندی کی سرکشہ میں ہوئی چوک کا نتیجہ دیش دیکھ چکا ہے لہٰذا پولیس اور سرکشہ ایجنسی راجنیتی سے پرے اتریت سابدھانی برتنا چاہتے ہیں اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ بھارت تک کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ساتھ ہی لائک کیجئے ہمارے ویڈیوز اور شیئر کیجئے موسیقی